یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے کہ سینٹر پلس آفیس میں غازی پلس جوانوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جرائم پشا فراد کا مقابلہ کرنے والے پنجاب پلس کے بہادر جوانوں کو آئی جی پی میڈل سے نوازا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ غازی قرار دیے جانے والے جوان بہترین سہولتوں کے حق دار ہیں تقریب کا احوال اس خصوصی ریپورٹ امن و امان کے قیام اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران جرائم پشا فراد کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے پنجاب پلس کے جوانوں کو آئی جی پی غازی میڈلز دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں پلس غازی افسران اور اہلکاروں کے اہل خانہ نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی سینٹر پلس آفیس میں منقدہ تقریب میں انسپیکٹر جنرل آف پلس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اٹھارہ بہادر جوانوں کو غازی میڈل سے نوازا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ غازی جوانوں نے دوران دیوٹی خطرناک ملزمان کا جوان مردی سے مقابلہ کیا غازی قرار دیے جانے والے جوان بہترین سہولتوں کے حق دار ہیں وہ حمت دینے کے ساتھ ساتھ اگر کچھ نگٹیو ہو گیا کچھ برا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا تو وہاں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ مجھے کچھ ہو گیا تو میرا اللہ میرا ملک میرا محکمہ میرے ساتھ کھڑا ہے اس موقع پر غازی میڈل حاصل کرنے والے بہادر جوانوں کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کے لیے جرت اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہیں گے ہم گشت پڑے اور ڈاکوں نے ہمیں ایمبوش کر کے حملہ کر دیا ہم پانچ کول افراد تھے پانچوں زخمی ہو گئے تھے لیکن ہم نے ڈاکوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو پسپا کر دیا ہمیں کچھ ایکٹیوٹیز کے بارے میں پتہ چلا کہ کریمنیل کی ایکٹیوٹیز ہیں تو اسی دوران ہمارا ان کے ساتھ امنہ سامنا ہو گیا تھا جس سے شدید فیرنگ کا تو بادلہ ہوا دوران فیرنگ میں اور میرے ساتھ ہی زخمی ہو گئے تھے یہ ہم لا اعلان آگر کے ڈوڑی کے لیے جب بھی ہمارا محکمہ ہمیں طلب کرے گا ہم انشاءاللہ العظیب اور اعظم ہے اس کے لیے شر پسندوں سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہونے والے یہ غازی پنجاب پولس کے لیے قابل فخر ہیں کیمرمن لاکت بشیر کے ساتھ طاہرہ علی سیفٹیڈیوی لاہور